جی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عصد محمود اور اس وقت میں دریائے سن کالا باغ کے مقام پر موجود ہوں اور جس تاریخی پل کے اوپر موجود ہوں کم از کم اس پل کی عمر 94 سال ہے میں جس پل پر کڑا ہوں اس کو انگریزوں نے 1928 میں بنایا اور جاتے جاتے بہت ساری اچھی چیزیں بنا گئے لیکن میرا انگریزوں سے ایک گل ہے یار کم از کم جاتے جاتے ایک کالا باغ ڈیم تو بنا لیتے اتنا بڑا ہمارا ہر سال نقصان ہوتا ہے پورے ملک کا نقصان ہوتا ہے اتنا نقصان تو نہ ہوتا کم از کم ایک ڈیم بناتے ہیں یار آپ اتنی زبردست چیز بناتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں یہ کی ایکسپائری ڈیٹ گزر چکی ہے لیکن پھر بھی اس پل کو دیکھتے ہوئے ایسا احساس ہوتا ہے جیسے چھ سال پہلے بنایا ہے بس ایک ہی گلہ ہے اگر آپ ڈیم بنا جاتے ہیں تو اتنا بڑا مال مویشوں کا نقصان جانی نقصان مالی نقصان معاشی نقصان ہم بچ جاتے ہیں میری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم ہماری لائف لائن ہے یہ ہے کالا باغ ڈیم یہ آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان پہاڑوں کی بیچ میں کالا باغ ڈیم نے بننا ہے صرف آگے سے کنسٹرکشن ہونی ہے قدرتی ڈیم بنا بنایا ہے کالا باغ ڈیم ہماری لائف لائن ہے انتہائی افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر ڈیموں آبی زخائر اور ملکی بقا کے دشمن آزادانہ اور پورا سائش زندگی گزار رہے ہیں یا یوں کہلیں کہ کھاتے بھی پاکستان کا ہیں اور مخالفت بھی اسی کی کرتے ہیں وطن عزیز کو مارز وجود میں آئے ہوئے پچتر سال گزر گئے ہیں اس مٹی پر صدارتی نظام جمہوری نظام آمریت سیول آمریت بہت سے طرز حکومت کے تجربات کیے گئے لیکن آج تک قوم کو کالا باغ ڈیم نصیب نہ ہو سکا سیاستدانوں اور مفاد پرستوں نے کالا باغ ڈیم کو یوں الجایا کہ اسے عوام کے سامنے ایک معمہ اور ناقابل حل مسئلہ بنا کر کھڑا کر دیا آج کی اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ کالا باغ ڈیم پروجیکٹ کو تفصیل کے ساتھ پیش کریں اگر حکومت پاکستان اپنے باقی ماندہ عربوں روپے کے پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ کالا باغ ڈیم کی تعمیر بھی کامیاب ہو جاتی ہے اس میں تو یقین کر لیں کہ یہ اپنے فنکشنل ہونے کے ٹھیک دو سال بعد اپنی لاغت واپس کر چکا ہوگا یہ ڈیم بجلی کی سستی پیداوار کے ساتھ ساتھ تقریبا پاکستان کی دس سے پندرہ لاکھ ایکڑ زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ڈیم مختلف ذرائع سے اکٹھے کیے گئے آداد و شمار کے مطابق یہ ڈیم تقریبا ایک لاکھ میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے یاد رہے کہ سخت گرمی کے موسم میں بھی پاکستان کی ضرورت تیس ہزار میگا وارٹ ہے باقی ماندہ بجلی سے ملک کی بند انڈسٹری چلائی جا سکتی ہے روس اور چین کو نئی انڈسٹری لگانے کی دعوت دی جا سکتی ہے میں کالا باغ ڈیم کی لوکیشن کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میرے دوستو کالا باغ ڈیم ظلہ میاں والی کے ساتھ ایک پس ماندہ علاقہ ہے خوش قسمتی سے کالا باغ کو اس لیے اتنی اہمیت حاصل ہے کیونکہ افغانستان سے دریائے کابل سوات سے دریائے سوات اور دریائے سوان اس جگہ سے ہو کر دریائے انڈس میں گرتے ہوئے جیسے بارشوں کا موسم شروع ہوتا ہے بڑے بڑے سلابی ریلے انہی دریائوں کے ذریعے پاکستان میں داخل ہو جاتے ہیں سارے پاکستان میں اپنی تباہ کاریاں پھیلاتے ہوئے بغیر کسی رکاوٹ کے دریائے سن سے ہوتے ہوئے سمندر بورد ہو جاتے ہیں اگر اسی جگہ پر کالا باغ ڈیم کی تعمیر ہو جاتی ہے اسی جگہ پر تو ہم ان دریائوں اور برساتی ندی نالوں سے آنے والے پانی کو سٹور کر سکیں گے کالا باغ ڈیم میں پانی کی گنجائش نوے ملین ایکر فٹ سے بھی زیادہ ہے اگر یہ ڈیم تعمیر ہو جاتا ہے تو ہم اس کے پانی کو رابطہ نہروں کی مدد سے دریائے جہلم میں چھوڑ سکتے ہیں جہاں سے تربیلہ ڈیم کا پانی وارٹر ریزرو میں چلا جائے گا اور اگر نہروں کو پانی کی سپلائی کالا باغ سے دے دی جائے تو تربیلہ ڈیم کو بھرنا آسان ہو جائے گا ابھی چونکہ ہم اپنی زراعت کے لیے تربیلہ ڈیم سے ہی پانی لے رہے ہیں اسی وجہ سے تربیلہ بھرنے سے پہلے ہی خالی ہو جاتا ہے میرے دوستو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ دریائے سوات سوان کابل سے کالا باغ اور دریائے انڈس سے تربیلہ بھرا جا سکتا ہے کالا باغ ڈیم کو جب ڈیزائن کیا گیا تھا تو اس کے ساتھ کالا باغ رسول لنک بھی شامل تھی کالا باغ رسول لنک کے ذریعے کالا باغ ڈیم سے پانی کی سپلائی دریائے جہلم کو دی جانی تھی لیکن بدقسمتی اور غیر ملکی فنڈنگ سے کچھ مردہ ضمیروں نے اس پروجیکٹ کو انتہائی متنازہ بنا دیا کہ اس پر کام کو روکنا پڑ گیا پرگرام کے مطابق دریائے کابل سوان اور سوات سے آنے والے سرابی ریلوں کو کالا باغ ڈیم اور رسول لنک کے ذریعے تین مشرقی دریاؤں چناب ستلج اور راوی میں پہنچانا تھا یعنی یوں کہہ لے کہ کالا باغ ڈیم کا پانی کالا باغ رسول لنک اور دوسری رابطہ نہروں کے ذریعے چناب راوی اور ستلج کے ملحقہ علاقوں کو سراب کرنے کے لیے پہنچایا جانا تھا اس وقت ان تین دریاؤں کا انحصار منگلہ ڈیم پر ہے اگر ہم منگلہ سے پانی نہیں چھوڑتے تو زراد ختم ہو جاتی ہے اور اگر سپلائی جاری رہتی ہے تو ڈیم خوشک ہو جاتا ہے یقیناً آپ کافی ہر تک پاکستان کے حالات اور وارٹر سٹورج سے واقف ہو چکے ہوں گے اب آپ ہی بتائیں کہ کالا باغ ڈیم کا وجود ہماری زراد اور ملک کی لائف لائن ہے کے نہیں کیا اس کو متنازع بنانا پاکستان سے کھلی دشمنی کے مترادف نہیں ہے میرے خیال میں یہ تعمیر کسی سیاسی جمعات کی بس کی بات نہیں ہے کیونکہ یہاں تو صرف مفادات پالے جاتے ہیں ریاست کی فکر کس کو ہے ہمارے پاس بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جلد از جلد کالا باغ ڈیم تعمیر کیا جائے میری مقتدر حلقوں سے گزارش ہے کہ برائے کرم کالا باغ ڈیم پروجیکٹ کی حفاظت اور تعمیر میں مدد کی گرانٹی بھی لیں اگر حکومت اس پروجیکٹ میں کامیاب ہو بھی گئے تو یقین کر لیں کہ پہلے ہی دن سے ملکی ذر مبادلہ میں اربون ڈالر سالانہ کا اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا جو بجلی کے کارخانوں کو چلانے کیلئے تیل کی امپورٹ میں خرچ ہو جاتا ہے اس ڈیم سے قوم کو سستی بجلی میسر آئے گی اور اس میں جمع شدہ پانی کو نئی نہروں کے ذریعے ملک کے بنجر علاقوں تک پہنچا کر انہیں قابل کاشت بنایا جا سکے گا جس سے ملکی غزائی ضروریات کا زیادہ تر حصہ اپنی زمین سے ہی پورا کیا جا سکے گا اور اس کے ساتھ ہر سال آنے والے سلابوں سے مکمل معیشت کو اربوں اور رکھے کو نقصان ہو جاتا ہے اس ڈیم کے بن جانے سے ملک سلاب کی تباکاریوں سے محفوظ ہو جائے گا رابطہ نہروں کے ذریعے اضافی پانی کو راوی چناب ستلج تک پہنچایا جائے اور ان دریاؤں میں نئی جھلے بنا کر زمینی پانی کے لیول کو بلند کیا جائے اور آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ مستحکم اور سرسبز پاکستان دیا جائے اگر آپ یہ کر گئے تو یقین کر لیں کہ آپ صدیوں تک زندہ رہیں گے آنے والی نسلیں آپ کو قومی ہیرو اور نجات دہندہ کی روپ میں جانیں گے تو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کالا باغ ڈیم بن گیا تو پورا پاکستان نہیں ڈوبے گا کوئی بھی اس ڈیم کو بنا لیتا ہے تو صدیوں تک آپ لوگ زندہ رہیں گے پورا پاکستان ڈوبنے سے بچ جائے گی اس لیے میں نے کہا کہ کورا جاتے جاتے صرف یہی کام کر لیتا آپ یقین کریں پاکستان ترقیوں کی منازل اسٹیم تیہ کر رہا ہوتا تو اگر آپ میں دم ہے آپ اس ڈیم کو بنا لیں آج کے بعد ایک ہی نعرہ لگائے کالا باغ ڈیم ہماری لائف لائن موسیقی موسیقی